اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریٹ بٹن پر کلک کر کے آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں اس سے میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش رکھے سہت اور تندوستی کے ساتھ زندگی دے آمین سبح آمین اور آج ابھی دوپیر کا ٹائم ہے تو میں یہ میتھی میں نے منگوائی تھی اور بس میتھی کو توڑنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آج میں میتھی اور اس میں کچھ سبزیں ڈال کر میں بناؤں گی اور مجھے میتھی بہت اچھی لگتی ہے وہ سیزن کی میتھی ہے تو یہ بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے تو بس اس میں توڑنے میں ہی تھوڑی محنت ہوتی ہے باقی بند تو بہت جھٹ پڑ جاتی ہے اور اگر میرا بس چلے تو میں روزانہ یہ میتھی بنا ہوں مگر میں اس طرح سے بناتی ہوں کہ ایک دن اگر میں نے سبزی بنائی تو دوسرے دن میں گوش بناتی ہوں اور تیسے دن دال وغیرہ یا چامل بنا دیتی ہوں تو اس طرح سے میں سکھانے بناتی ہوں اور اب میں نے میتھی توڑ لیے تو یہاں پر میں نے تھوڑا آئل ڈالا ہے اور میں اسی طرح سے بناتی ہوں تھوڑا مسالہ بنا کر اور اس میں میں نے لیسن ڈالا ہے لیسن کو چوب کر لیتا ہے تو میں لیسن بہت سارا ڈالتی ہوں اور شروع سے میری آیت ہے کہ میں لیسن اور ادرک زیادہ استعمال کرتی ہوں اور یہاں پر میں نے کڑی پتے ڈالیں اس کے اندر تو اس سے بہت اچھی خوشبہ آتی ہے اور فلیور بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ سفیز زیرہ لیا ہے میں نے تو آدھا کلو میں نے میتھی لیتی اس کو توڑ لیے اور لیسن میں زیرہ ڈال کر اور اب میں پیاز ڈال رہی ہوں اس میں پیاز کو تھوڑا سا ہم پھونیں گے تو بہت ہی جلدی یہ سبزی تیار ہو جاتی ہے اور چاملوں کے ساتھ بھی بہت مزی کی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے فروزن سبزی لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو بینز ہوتے ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ فروزن سبزیوں میں ملتے ہیں تو یہ دو ٹیماتر میں نے کٹ کے اس کے اندر ڈال دی پیاز میں ہے تھوڑا سا لائٹ بران کلر آگیا تھا پیاز میں تو میں نے اسی پر لوگوں کو دیکھا ہے اسی ریپلیسن ڈال کر اور میتھی کی سبزی تیار کرتے ہیں جو مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی مجھے اسی طرح سبزی اچھی لگتی ہے اور اس میں میں نے آلو ڈال دی ہیں تو ڈیڑھ پاؤں کے قریب میں نے آلو ڈال دی چھوڑے ٹکڑے کر کے اور اس مسالے میں میں بھون رہی ہوں پھر میں نے اس میں مرچے وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالی تو اب ڈال رہی ہوں میں یہاں پر پیسا ہوا میں نے دھنیا لیا ہے آدھا چھوٹے چمچ اور ایک چمچ میں نے ہلدی لیے اور یہ کٹی ہوئی لال مرچے لیے میں نے ایک چمچ اور نمک ڈال رہی ہوں میں نمک میں اپنے حساب سے ڈالتی ہوں اور تھوڑا میں کم نمک استعمال کرتی ہوں تو اگر آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا اور یہاں پر میں نے ثابت پٹنا مرچے لیے یہ میں ڈالوں گی 6-7 عدد تو یہ بہت اچھی ٹیسٹی بنتی ہے سبزی تو پہلے میرے بچے بلکل بھی یہ سبزی پسند نہیں کرتے تھے مگر میں یہ سبزی بناتی ہوں تو یہ کھانے لگ گئے ہیں لوگ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ مسالے میں یہ آلو تھوڑے سے اگل جائیں تو تھوڑے دیر میں نے پکانے کے بعد یہ میں نے جو فروزن سبزی تھی یہ ڈال دی اور اب میں نے میتھی کو اچھا سا دو تین پانی میں دھو کر اور یہ میتھی ڈال رہی ہوں میں تو میتھی کو آپ دو تین پانی سے دھویں تاکہ اگر اس کے اندر گرکراہٹ ہو یا مٹی وغیرہ ہوتی ہو ساری نیچے بیٹھ جائے اور پھر اس کو چھننے کے مطلب سے چھان کے اچھا سا دھولیں میتھی ڈال کر اور میں اب تمام مسالے میں مکس کر رہی ہوں اور اس کو ڈھک کر میں پکاؤں گی تقریباً سات آٹھ منٹ تک تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سات آٹھ منٹ کے بعد ہماری سبزی اس طرح سے پک گئی ہے اور سبزی کو زیادہ دیر نہیں پکانا چاہیے بس تھوڑی دیر ہی پکانا چاہیے کی سبزی جو ہے وہ مکس ہو جائے مسالوں میں اور علو ہم نے پہلے ڈال دی تھے تاکہ علو جو نئے علو آ رہے ہیں بہت اچھے سے گل جاتے ہیں باپ میں گل جاتے ہیں تو میں لیمون میں ڈال رہی ہوں آدھ لیمون ڈالوں گی اس کے اوپر سے بہت اچھا ٹیس بڑھ جاتا ہے سبزی کا اور بہت اچھی اس میں خوشبو آتی لیمن کی تو اگر آپ مکس سبزی بنائیں میتھی کے ساتھ تو اس طرح سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پی ضرور پسند آئے گی اور ابھی دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو کام کرنے میں ہی کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو شام ہو گئی ہے اور کھانا وغیرہ بنا لیا تھا میں نے دوپیر کا تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہ ٹیلر کے پاس آئی ہوں کیونکہ کافی دن سے ان کا فون آ رہا تھا کہ باجی آپ اپنے کپڑے لے جائیں جو سیل چکے ہیں اور ان کا نام سمیرا ہے یہ کہہ رہی ہی تھی کہ باجی میں آپ کے اتنے اچھے کپڑے سیتی ہوں آپ میری ویڈیو بنا ہے تو میں ہمیشہ کپڑے ان سے ہی سلواتی ہوں اور جو بھی کوئی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے یہی ڈیزائن کرتی ہیں صرف میں اپنے کپڑے دیتی ہوں باقی لیس وغیرہ لگانا ہوتی ہے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں مجھے تو ٹیلر اپنا جو بھی ہو آپ ایک ہی ٹیلر سے آپ سلوائیں کپڑے تاکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی پسند کیسی ہے اور ان کا ہاتھ بھی بیٹھا ہوتا ہے آپ کے ناپے تو ایک دن میں بھی میرا جوڑا سیکھے دیتی ہیں یہ اچھی بات ہے کیونکہ جان پچھان ہوتی ہے اور ایک جگہ سی ہم کپڑے سلواتے ہیں تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے اور کپڑے سلوانا ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کو رکھنا اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک سے ہی بہت سارا کام ہوتا ہے اور میں ان سے کافی سال سے اپنے کپڑے سلواری ہوں تو اگر میں اس سے دو دن پہلے بھی دیتی ہوں یہ سی دیتی ہیں اور اگر سلوانا ہوتا ہے ہمجھے تو ایک دن میں بھی سی دیتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ورنہ ٹیلر بہت نخرے دکھاتے ہیں کہ ابھی شادی کا کام آیا ہوا ہے ابھی ہم نہیں سی رہے اور ڈیزائننگ میں بہت ٹائم لگتا ہے تو ایک دن میں بھی مجھے اچھے ڈیزائننگ کے کپڑے سی دیتی ہیں تو ایک ٹیلر سے سلوانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور کپڑے سلوانا ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کو رکھنا پریس کرنا ان کی کیر کرنا سردیوں کے اور گرمیوں کے کپڑے الگ رکھنا یہ بہت بہت بڑا کام ہوتا ہے اور یہاں پہ بچے آئے میں وہ بھی ساتھ میں آگئے تھے میرے تو یہ بہت یہاں پر بھی چرارتے ہو گئی ان کی اور حسن اور عباد بہت چرارتے کر رہے ہیں یہاں پر وہ سب جگہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے یہ بچے بلکل بھی نہیں رہتے مجھے اپنا بچپنج یاد آتا ہے کہ جب ہم کوئی نئے جگہ بھی جاتے تھے تو وہاں پر ہم سہم کی بیٹھ جاتے تھے مگر یہ بچے ہر جگہ انجوائے کرتے ہیں اور پھلکل ایسے اس طرح سے رہتے ہیں جیسے ان کا اپنا گھر ہے یہ تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنے اچھی چی چی ریزائنی ڈالی ہے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں اور صفائی بھی بہت ہے ان کے ہاتھ میں موسیقی 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 کاری بھی کرنی تھی تو یہاں پر ہم نے کون سوب بنا لیا کیونکہ ابھی سردیاں ہو گئی ہیں تو تقریباً روزانہ ہی ہماری گھر میں سوب بنتا ہے اور موسم بھی کچھ ایسا نزلے کا اور خانسی کا ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نے سوب بناوں گی اور رات کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں کڑھائی تو یہ انار جو ہے دیکھ کر اتنے خوبصد لگتے ہیں بس مجھے لینے کا شوک ہوتا ہے باقی کھائیں نہیں آتا مجھے بلکل بھی تو بچے کے رمی اتنے سارے لیا ہی تو اب ہم لوگ رات کا کھانا کھا رہے ہیں سب لوگ ہم ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں موسیقی 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 رات کے کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد مجھے کافی ٹائم مل جاتا ہے اپنے دوسرے کام کرنے کے لیے کیونکہ دن میں جو ہوتا ہے وہ کچن کے میرے کافی سارے کام ہوتے ہیں تو میں اپنے کپڑے سارے پریس کر کے اور ہنگ کر کے رکھتی ہوں اور شروع سے میری عادت ہے کہ میں اپنے کپڑے پریس کر کے رکھتی ہوں جو مجھے پہننا ہوتا ہے جس ہفتے کیونکہ لائٹ وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی سارا سارا دن بھی لائٹ شلی آتی ہے اور بغیر بتاہ ہوئے لائٹ بند کر دیتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ تو ہمارے پاکستان میں بلکل کمپرسری ہے تو میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں کہ اپنے کپڑے پریس کر کے رکھا کرو کئی آنا جانا ہو جاتا تو فوراں کپڑے نکالو اور ٹائم کی بچت بھی جاتی ہے تو میرے بچے بھی اپنے کپڑے پریس کر کے رکھتے ہیں اور اسی طرح سے علماری میں رکھتے ہیں اور جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کی کپڑے تمام میں پریس کر کے رکھتی تھی باسکٹ کے اندر تو میرے جو آتتے ملنے کے لیے وہ حیرت کرتے تھے تو مطلب سے کپڑے پریس کر کے رکھتی ہو تو میں یہ کام رات میں ہی کرتی ہوں کیونکہ رات میں میں سکون سے اور اچھے طریقے سے ہی کر لیتی ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتی ہوں مگر مجھے آپ لوگوں کی کمیٹس کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں تھوڑتوڑے دیر میں کرتی رہتی ہوں وہ بھی چیک اور یہی کچھ جوتی ہے میری کہ میں اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی ریپلائے کرتی رہوں اور اب تھوڑا تھندہ موسم آ گیا ہے تو لون کے کپڑے میں ایک طرف نکال رہی ہوں اور کارٹن کے کپڑے نکال رہی ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے مگر مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ بلکل بکھیرا مگر کرنا پڑتا ہے مگر جب کام سمٹ جاتا تو اچھا بھی لگتا ہے تو آج صبح سے میں یہی کام کر رہیتی سب کے کپڑے نکالنا اور رکھنا اور میں نے اس کمرے میں علماری رکھی ہوئی ہے وہ تیسین کی علماری ہے اس میں میں نے خانہ لیا ہوا ہے تو اس میں میں اپنے روز مر رہا کی جو کپڑے ہوتے ہیں وہ رکھتی ہوں تو بچے کہتے ہیں امی ہیں تو میں نے ہر علماری میں اپنا کپزہ کیا ہوا ہے مگر میرے کپڑے بہت زیادہ ہیں کیونکہ روزانہ میں چینج کرتی ہوں اور کچن سے فارغ ہونے کے بعد میں نہاتی ہوں اور کپڑے چینج کرتی ہوں کیونکہ کپڑوں میں میرے اس میل آ جاتی ہے لستہ ناد رکھی تو مجھے بلکل بھی اچھی لگتی ہے اس کے بعد میں کام سفاری ہونے کے بعد کپڑے چینج کرتی ہوں تو یہ سارے کپڑے آج میں میں نے نکال لیا تھے اور ان کو اب رکھوں گی میں اور یہ میرے روز کے کپڑے ہیں جو پہننے والے ہیں ان کو میں بغیر پریس کے رکھتی ہوں تو جب مجھے نانا ہوتا ہے میں ان میں سے نکال کر اور پریس کر لیتی ہوں اسی وقت باقی میں دوسری کپڑے پریس کر کے رکھتی ہوں جو میرے آنے جانے کے ہیں اور کچن میں میں کام کرتی ہوں تو لستہ نادرکی سمیل آجاتی ہی کپڑے میں جو مجھے بلکل بھی اچھی لگتی تو میں نہا کر اور ان میں سے اب کوئی سبھی سوٹ نکال کر پہنتی ہوں اور روزانہ میں چینج کرتی ہوں کپڑے چائے سردی ہو گرمی ہو بارش ہو مگر روزانہ میں کپڑے چینج کرتی ہوں مجھے تبھی سکون ملتا ہے اور بچوں کو بھی میری چونو سے آیا تھے روزانہ بچوں کو جب چھوڑے تھے بچے میں نہیں ہلاتی تھی اور یہ علماری میں میں نے تصویر لگائی ہوئی یہ میرے سسر ہیں اور میری رنند ہیں اور میری ساس ہیں ان کی تصویر میں نے اپنی علماری میں دروازے پہ لگائی ہوئی ہے اور کافی سالوں سے یہ تصویر لگی ہوئی ہے تو میرے سسر شاید حج کر کے آئیتے تو ہار پینے میں اور دروازے پہ میں اپنے ہبائے ٹانگتی ہوں تو یہ میرا ہبائے جو ہے جب پارٹی ہوئے غرب میں analقد ہیں ان کی سسر عبائے میں جانا ہوتا ہے جب پہنتے ہوں یہ دوبائی ساتھ ایک میں لگائی کاریکی آیا اور یہ میرا بزار جانے کا اب آیا ہے جب میں بزار جاتی ہوں میں اسیمبل سبة سے آیا یہ پہنتی ہوں اور ایک آبائی ہے یہ بھی میرا دوبائی کا آیا ہے تو مجھو یہ کم ہے یہ دوبائی اور آوں ساتھ آیاnoon ساتھ اگر ہیں تو یہ علماری apart تو یہ علماری ایک خانہ طلbuilding کریں اور یہ خانہ میں نے لیا ہوا ہے تو اس کمرے میں میں نے علماری لی ہوئی ہے تو بچے کہتے ہیں ہمیں تمہاری اتنی بڑی ساری علماری ہے جی میرے کمرے کے علماری یہاں پر میں نے کپڑے اپنے پریس کر کے ٹانگیں ہوئے کیونکہ پریس بلکل صحیح رہتی ہے ان کر کے میں ٹانگتیوں کپڑے اور اوپر جو ہیں وہ میرے کارٹن کے کپڑے رکھے ہوئے تو کبٹ کو سیٹ کر کے رکھنا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے کپڑوں کو دھونا ان کو رکھنا اور فینار کی گولیاں بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ کپڑوں میں جو ہے کیڑا لگ جاتا ہے چھوٹھوٹے جو فینار کی اس خوشبو سے نہیں آتے اور کپڑے بھی ہمارے سہپ رہتے ہیں تو یہ کام مجھے جو ہیں سارے میں رات کو نپٹاتی ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے کام نبڑ جاتے ہیں اور مجھے بکھری ہوئے علماریاں بلکل بھی اچھی لگتی شروع سے ہی میری آیت ہے میں علماریوں کو بلکل صفائی سترائی سے رکھتی ہوں اور برار والی علماری میرے ہزبین کی ہے اور یہ پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ایک لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے اس پر میری بیٹی نے مجھے گفٹ لاکی دیا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میرے بچے زیادہ تر مجھے سوٹ وغیرہ ہی لاکی دیتے ہیں اپنی پسند سے اور میری کبڑ میں جو کپڑے وغیرہ میں نے آپ کو دکھا ہے اس میں زیادہ تر میرے گفٹ ہی ہیں تو حتی کہ میری بہو ہے وہ تک مجھے سوٹ لاکی دیتی ہے گفٹ میں کیونکہ کہتی ہیں کہ اپنی آپ ہماری پسند سے ہی پہنے ہیں بچوں کی کوشش ہی ہوتی کہ ایسا کلر لاکی دیں جو میرے نہیں پہنا ہو جو میرے پاس کلر کم ہو تو زیادہ تر میرے پاس گرین کپڑے بہت زیادہ ہیں اور یہ بلکل ڈیفرینٹ سا کلر ہے یہ سوٹ اس طرح کا میرے پاس نہیں ہے اس کلر کا تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بچے ہمیں گفٹ لاکی دیتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو یہی بتایا کہ پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ایک دنسرے کو گفت دینا چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے ابھی تک انہی باتوں پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ ایسی قائم رکھیں اور سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسی محبت رکھیں نیک بنائے آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا اور جن لوگوں نے میرے چلیل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو پلیز آپ لوگ میرے چلیل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور لائک کرنے سے آپ کی جو لائک ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے تو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ